میرے پاس ایک روم ہے جہاں پر میں اپنے ووکلز ریکارڈ کرتا ہوں اور تمام تر گھڑوں کی طرح میرا کمرہ بھی ایکاوسٹک نہیں ہے اگر میں اس کو ایکاوسٹک کرنا چاہوں تو یہ میرے لئے خاصا مشکل ثابت ہو سکتا ہے سپیس کے لحاظ سے بھی اور بجٹ کے لحاظ سے بھی لیکن میں یہ چاہتا ہوں کہ میں اپنے اس روم کو ساؤنڈ پروف کیے بغیر جب بھی ریکارڈنگ کروں تو میرا مائک نہ تو بیگراؤنڈ کا نویس ریکارڈ کرے اور نہ ہی میری آواز کی گونچ جس کو ہم ایکو کہتے ہیں اس کو ریکارڈ کرے اگر آپ کا بھی انوائرمنٹ ایسا ہی ہے اور آپ کے ساتھ بھی یہی مسئلہ ہے تو آپ کے مسئلے کا حل میرے پاس موجود ہے مجھے کہتے ہیں ارسلان احمد اور آپ دیکھ رہے ہیں بول چال میں بات کر رہا ہوں پور ٹیبل ووکل بوت کی ایک ایسی چیز جو کافی حد تک آپ کے بیگراؤنڈ کے نویس کو کم کر دیتا ہے اور زیرو لیول تک آپ کی جو ایکو ہے مطلب آپ کی آواز کی جو گونچ ہے اس کو بھی ختم کر دیتا ہے اور کہیں حد تک یہ آپ کی آواز کے اندر آپ کی مرضی کے مطابق تھوڑی سی بیس بھی ایڈ کر سکتا ہے تو اگر ہم اس کی پرائز کی بات کریں اور انٹرنیٹ کی دنیا کے اوپر اس کو سرچ کریں تو ہمیں مختلف پرائز لیکن زیادہ ہائی دیکھنے کو ملتی ہیں تو جب ہم اس کو خریدنے لگتے ہیں تو یہ سوچتے ہیں کہ یار ایک چھوٹی سی چیز کے لیے ہم اتنی زیادہ اماؤنٹ کیوں دیں تو اس سے بہتر ہے کہ ہم اس کی لوجک کو سمجھیں مطلب کہ یہ کام کس طرح سے کرتا ہے اور اگر ہم اس کے اندر کے موجود رازوں سے پردہ اٹھائیں تو میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ اگر آپ اس کو مکمل طور سے جان لیں کہ ایک ووکل بوت کس طرح سے کام کرتا ہے اور اس کی لوجک کیا ہے اور کیا کس فارمولے کے اوپر یہ ورکنگ کرتا ہے تو آپ اس کو خود بہتر انداز میں بنا سکتے ہیں اور ایک ایکچول جو ووکل بوت باہر سے ملتا ہے جو ریزلٹس اس کے ہوتے ہیں آپ اس سے بھی بہتر ریزلٹس حاصل کر سکتے ہیں اسی چیز کو مدنظر رکھتے ہوئے میں نے بھی ایک ووکل بوت بنایا میں چاہوں گا کہ میں اس کی امیج آپ کے ساتھ ضرور شیئر کروں تو یہ وہ ووکل بوت ہے جس کو ہم نے ڈیزائن کیا میں نے سر عدیل سے ووکل بوت کے متعلق بات کی اور ان سے کچھ سوالات پھوچے تو انہوں نے مجھے اس کے پیچھے کی ساری لوجک سمجھائی کہ آخر ایک ووکل بوت کیوں استعمال کیا جاتا ہے اور کس انوائرمنٹ کے لیے بیسٹ آپشن ہو سکتی ہے ایک طویل ڈسکرشن کے بعد ہم نے اس کے اوپر کام شروع کیا اور اس کا ریزلٹ آج آپ اپنی سکرینز کے اوپر بخوبی دیکھ سکتے ہیں یہ ووکل بوت فلی پورٹیبل ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ فولڈ ہو کر تقریباً اس سائز کے اندر یہ سما جاتا ہے میں اس کو آسانی سے کیری کر سکتا ہوں کہیں بھی لجا کر اس کے اوپر کام کر سکتا ہوں مزید اگر ہم اس پر بات کریں یعنی اگر ایک چھوٹا بچہ اس میں ریکارڈنگ کرنا چاہتا ہے تو پھر بھی ہم اس کا سائز جو ہے وہ ریڈیوز کر سکتے ہیں سٹینڈ کا اس کے علاوہ اگر آپ کوئی ٹیٹوریل وغیرہ بنانا چاہتے ہیں جیسے ہم کچھ ایکسپلینر ویڈیوز بناتے ہیں تب بھی آپ اس ووکل بوت کو نیچے کر کے اور اس کے اندر سائز ٹیبل رکھ کے وہاں پہ اپنا لیپٹوپ اور مائک وغیرہ جو بھی آپ یوز کرتے ہیں وہ لگا کر آسانی کے ساتھ ریکارڈنگ کر سکتے ہیں مطلب آپ اپنا چھوٹا سا سیٹ اپ بھی کریئٹ کر سکتے ہیں یہ اتنا پورٹیبل ہے اس کے علاوہ میں نے سٹارٹنگ میں بات کی تھی کہ آپ اپنی مرضے کے مطابق اپنی آواز کے اندر کچھ حد تک بیس کو ایڈ کر سکتے ہیں اب وہ کیا طریقہ کار ہے آپ کے سامنے اس کے تین دروازے ہیں تو جس طرح سے میں اس کو کلوز کروں گا مطلب دو سو ستر ڈگری تک یہ بند ہو جائے گا تو اتنی میری آواز کے اندر گرام یا بھاری ہونا شروع ہو جائے گی یا اس کے اندر بیس پیدا ہوگا اسی طرح اگر میں اس کو اوپن کرتا جاؤں گا تو یہ گریجولی میری آواز جو ہے اس کے اندر سے بیس کو کم کرنا شروع کر دے گا لیکن یہ بہت مائنر ہوتا ہے اتنا مطلب کہ یہ فیل نہیں ہوتا لیکن کچھ حد تک ہمیں اس کا بھی بینیفٹ مل سکتا ہے اور یہاں پر میں آپ کو ابھی ایک بات بتاتا چلوں کہ ووکل بوت کا جو سائز ہے مطلب اس کی جو چڑائی ہے پھر اس کی لمبائی ہے اس کے مطابق ہمیں فوم کی جو مٹائی ہے یا اس کی تھکنس کتنی ہونی چاہیے وہ رکھنی پڑتی ہے اب اس کے کچھ فارمولز ہیں وہ انشاءاللہ پھر کبھی ہم ڈسکس کریں گے اگر ہم بوت کے بنانے کی پروسیس کی بات کریں تو اس کا پہلا سٹیپ تھا سٹکچر اور وہ سٹکچر ایک سے دو منت کی ڈسکیشن کے بعد ہم نے ڈیزائن کیا میں آپ کے ساتھ وہ سٹکچر بھی شیئر کرنا چاہوں گا یہ ایمیج ہے جس کو میں نے اڈاوب الیسٹیٹر کے اوپر ڈیزائن کیا اور ڈیزائن کرنے کا مقصد یہ تھا کہ مجھے پتہ چل جائے کہ فائنل پروڈکٹ کیا ہے مطلب پروڈکٹ بننے کے بعد مجھے کس طرح سے دیکھے گی میں اس کو کس طرح سے استعمال کروں گا وہی چیز میں اس ایمیج کے اندر بہ خوبی دیکھ سکتا ہوں اس کے علاوہ بار بار ریپیٹیشن نہ ہو مطلب کہ آیا کہ میں ابھی اتنا سائز رکھا ہے پھر بنانے کے بعد نہیں اور زیادہ ہونا چاہیے تو ریپیٹیشن سے بچنے کے لیے میں نے اس کو پہلے اس کا structure create کر لیا جب اس کا model complete create ہو گیا اس کے بعد ہم next step کی طرف گئے تو سب سے پہلے میں آپ کو اس کا تھوڑا سا structure سمجھا دیتا ہوں کہ اگر آپ اس کو اپنے پاس design کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو کیا کیا values اس کی رکھنی پڑیں گے یہ سب سے اوپر جو اس کی total چڑائی ہے مطلب total جو 4 fit لکھا ہویا یہ اس کی چڑائی ہے یہ ہم نے اس کا actual size مہیر کیا تھا کہ ہم اتنا size اس کا رکھیں گے اس کے بعد اس کو ہم نے چار حصوں میں divide کیا مطلب ایک ایک fit کے چار pieces تھے یہاں پر میں آپ کو ایک بات بتاتا چلوں جب ہم نے اس کو design کیا تھا مطلب discussion چل رہی تھی تب ہمارا plan تھا کہ ہم نے چار اس کے cover رکھنے مطلب بازو جو بینڈ ہو رہے ہیں کبزہ آئی تھی کہتے اس کو تو کبزے کے ساتھ جو attach کیے ہوتے ہیں تو یہ ہمارا چار کا plan تھا لیکن جب بنانے کی باری آئی تب میں نے اس کو 3 کے اندر divide کر دیا اس کی reason یہ تھی کہ جو ہم نے اس کو divide کیا تھا چار کے اندر تو چار میں ہمیں یہ تھا کہ یہ پورا cover کر رہا تھا 270 degree centigrade کا ایک دائرہ یہ بنا رہا تھا جس کے اندر ہم vocals up and record کر سکتے ہیں آسانی کے ساتھ تو تین میں بھی مجھے وہی میرا مقصد پورا ہو رہا تھا مطلب جو چار میں میرا مقصد پورا ہو رہا تھا وہی تین میں میرا مقصد پورا ہو رہا تھا لیکن چار میں ایک چھوٹی سی جو ہے وہ مجھے ایک مشکل فیل ہوئی کہ ہو سکتا ہے کہ زیادہ جوائنٹس لگنے کی وجہ سے مطلب جب ہم move کرتے ہیں I think اس کو قبضہ کہتے ہیں کیا کہتے ہیں تو وہ زیادہ جوائنٹس کی وجہ سے اس کی جو مضبوطی ہے اس کے اندر تھوڑی کمی نہ آ جائے تو اس وجہ سے چار کی بجائے ہم نے اس کو تین کے اندر divide کر لیا لیکن مقصد ہمارا وہی پورا ہو رہا تھا جو ہم نے اپنا سوچا تھا کہ دو ستر ڈگری سینڈی گریٹ تک اس کو قرب ہم نے کرنا ہے چاہے وہ چار میں ہو چاہے وہ تین میں ہو اس کے بعد یہ اس کی آگے چڑھائی چار فٹ پھر اس کی جو لمبائی تھی وہ تھی دو فٹ چار بائے دو کا یہ آپ لگا سکتے ہیں حساب اور جو اس کے اندر ہم نے فوم استعمال کیا تھا وہ تھا دو یا دو ڈھائی فٹ آپ کہہ سکتے ہیں 2.5 انچز سوری فٹ نہیں انچز دو انچ یا دھائی انچ کا آپ فوم اس کے اندر استعمال کرسے اس ویلیو کے اندر رہتے ہوئے یہاں پہ بھی ایک چھوٹی سی لوچک ہے اگر آپ دھائی انچ سے زیادہ کا فوم استعمال کریں گے تو کیا کرے گا وہ آپ کی آواز کو دھوا دے گا جتنا زیادہ آپ فوم کا استعمال کرتے رہیں گے آپ کی آواز کو وہ دھباتا رہے گا اور جتنا کم کریں گے رسپ اتنا آئے گا مطلب نوائز کو زیادہ وہ کیپچر کرنا شروع کر دے گا تو چار بائے دو کا جو ایڈیا ہے اس کے لیے دو انچ کا جو ہے فوم وہ بیسٹ اور سٹینڈر سائز آپ کہہ سکتے ہیں اس کو اس کے بعد اگر ہم اس کی ہائٹ کی بات کریں سٹینڈ کی نہ کہ ووکل بوت کی مطلب جو ہم نے فوم اندر لگایا اس کی بات نہیں کر رہا میں ابھی اس سٹینڈ کی بات کر رہا ہوں تو اس میں ہم نے تین اشاریہ پانچ فٹ ایک مطلب جو نیچے سٹینڈ کا حصہ تھا اور تین اشاریہ پانچ فٹ جو ہم نے اس کے اندر بیلڈ کرنا تھا لیکن بعد میں یہ بھی پلان چینج ہو گیا کیونکہ تین اشاریہ پانچ فٹ کی بجائے ہم نے پانچ فٹ استعمال کر دیا تو یہ تھا ہمارا ٹوٹل سٹرکچر ہائٹ ویڈھ پھر سٹینڈ کی ہائٹ ویڈھ اور جو فوم ہے اس کی جو ہے تھکنیس وہ کتنی ہونے چاہیے یہ چیزیں ہم نے سب سے پہلے کر دی اس کا سٹرکچر کریئر کیا پھر میں نے سر سے پاس کروایا اس کے اندر بھی کافی موڈیفکیشن ہوئی تھی یہ موڈیفکیشن ہونے کے بعد کی امیج ہے پہلے کی تو بہت زیادہ ہے تو جب اس کا سٹرکچر ایک کریئٹ ہو گیا مطلب فائنل پروڈکٹ کس طرح سے بننی تھی وہ ہمارے سامنے آ گئی تو اگلا ہمارا ٹارگٹ یہ تھا کہ اس کے لئے چیزیں کہاں سے اکٹھی کی جائیں اور کس طرح سے اس کو بیلڈ کیا جا سکتا ہے گھر کی چیزوں کو ہی استعمال کرتے ہو یقین مانے سیونٹی پرسنٹ چیزیں جو تھی وہ میرے گھر کے اندر ہی مجود تھی جو کہ بالکل یوز لیس تھی بعد میں اس کو یوز کر کے تو اس کو بنایا گیا وہ ہمیں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں کہ کون کون سے چیزیں تھی جو اس میں استعمال کی گئی ہے سب سے پہلے جو ہم نیچے سے اگر ہم سٹارٹ کریں تو یہ ایمج آئی یہ ایک ٹیبل فین کا نیچے والا سٹینڈ ہے بالکل یوز لیس تھا اور کسی بھی استعمال میں نہیں تھا آپ اس کی حالت کو اگر دیکھیں تو آپ کو پتا چل جائے گا کہ یہ بالکل یوز لیس تھا مطلب اوپر پنکھا خراب تھا اور وہ ٹوڑ گیا تھا اور لگ بگ یہ دس سال سے ایسے ہی بڑھا ہوا تھا گیلری کے اندر اس کو نکالا اور نکالنے کے بعد اس کی صفائی کی اوپر والا جو اس کا حصہ ہے اس کو میں نے کھول دیا تھا کھولنے کے بعد اس کے اندر سے ایک سپرنگ نکلا تھا وہ بھی کسی کام کا نہیں تھا تو جو بلو والا نیچے والا پارٹ ہے یہ مجھے چاہیے تھا یہی میں نے رکھا دوسرے والا میں نے اس کو نکال دیا اس کے بعد اگر ہم بات کریں جو جالیاں تھی سائیڈ والی یہ ریل والی تھی یہ بھی جالیاں میرے پاس پہنے سے موجود تھی یہ بھی کوئی کام چل رہا تھا گھر میں تو وہاں پہ یوز ہونی تھی تین تھی ایک استعمال ہو گئی دو شاید میری قسمت کا اس نے پڑی رہ گئی تو یہ جالیاں تھی لیکن یہ بھی ان کی جو صورت ہے کافی بے دھنگی سی تھی مطلب جب یہ تھی تو اس کے اوپر سوچا جا رہا تھا کہ کیا اس کو کیا جا سکتا ہے یہ جالیاں تھی دو اور مجھے ایک جالی اور چاہیے تھے اور وہ مضبوط چاہیے تھے کیونکہ اس جالی نے ان دونوں کو بھی ہینک کرنا تھا ساتھ میں فوم کا وزن بھی اس نے ہینک کرنا تھا تو اس وجہ سے اس کا مضبوط ہونا زیادہ ضروری تھا پھر میرے گھر کے پاس یہ ایک ورک شاپ ہے جو کہ میرے دوست کی یا جاننے والے محلے دار ہیں تو ان سے میں نے سب سے پہلے اس کی کروائی کٹنگ کٹنگ کروانے کے بعد مطلب کہ یہ چورس آگئی میرے پاس اور یہ نیچے آپ دیکھ رہے ہوں گے یہ جو گندی سے پڑی ہوئی ہے شیٹ یہ سٹیل کی ہے تینوں جالیاں سٹیل کی ہیں تو یہ مجھے ورک شاپ کے اندر سے ہی مل گئی تھی قسمت اچھی رہی مل گئی یہ تھی میں ایک ایسے ڈائی فٹ کی تھی ڈائی فٹ کی یا دو فٹ کی کہہ لیں دو فٹ کی تھی یہ تو یہ زبردست کام ہو گیا تھا میرا پھر اس کو یہ کٹنگ کروائی ہے کٹنگ کروانے کے بعد اس کے جو ایجز تھے ان کو انس نے بینڈ کیا مشین کے اندر رکھے یہ مشین کے اندر یہ اس کو بینڈ کیا جا رہا تھا مطلب یہ تین میرے پاس شیٹس تھی تینوں آپ نے دیکھ لی ہیں یہ تینوں کو اس مشین کے اندر یہ بینڈ کر رہا ہے اور اس بندے کا ٹارگٹ یہ تھا کہ یہ تینوں جالیوں کو اگر مکس کیا جائے تو یہ دو سو ستر کا اینگل بنایا یہ دیکھیں یہ نیچے آپ دیکھیں گے کہ ایک سو ستر کا اس نے پورا دائرہ بنایا ہے ابھی شاید ایک سو ایٹی دکھ رہا ہے لیکن یہ مزید بینڈ ہو کے دو سو ستر تک پہنچ گیا تھا تو یہاں سے اس کو بینڈ کروا کے میں نے ایک اپنا جو سرکل ہاف سرکل تھا وہ کریئر کروا لیا نیکسٹ پھر میرا جو پلان تھا وہ یہ تھا کہ اب اس کے اوپر جو فارم لگے گی وہ لگنی تھے فارم تو فارم کے لیے کیا کیا کہ فارم میں لے کے آیا تھا پہلے میں نے پتا کیا تھا کیونکہ دسکشن تو تین چار منت سے چل رہے تھے تب فارم تھا چودہ سو روپے کا پوری ایک شیٹ ایک ہوتی ہے ڈبل بیڈ اور ایک ہوتا ہے سنگل بیڈ سنگل بیڈ کی جو شیٹ تھی وہ تھی چودہ سو کی دو انچ موٹی اور پھر میں نے بعد میں پتا کیا پھر وہ ہوگی سو رہ سو کی میں نے کہا مزید مہنگی ہو جائے تو اسے بہتر اس کو ابھی بھائے کر لیا جائے یوز ایک مہینے کے بعد ہونے تھے تو وہ میں بھائے کر لیا پھر میں نے اس کے اوپر کیا پینٹ کیونکہ کافی خراب حالت میں تھا مطلب اگر اتنی محنت کر لی ہویا اس کے اوپر تو پینٹ بھی کر لینا بہتر تھا پینٹ میں نے کیا اس کے اندر ایک خرابی ہوئی میں لے کے آئے سپری والا پینٹ بس ششکے کے لیے لیکن وہ سین کو شیو ہوا کہ پینٹ ہاف ہوا ہاف پہ وہ ختم ہو گیا پھر میں نے سوچا کہ ڈبی والا پینٹ ہونا چاہیے جو 120 کا آتا ہے لیکن ایڈیا تھوڑا تھا میں نے کہا چلے ایک اور بوتل لے آتے ہیں اور 180 کی آئی تھی یہ بوتل آئی ہے مجھے ایکچل پرائز نہیں پتا مضل دو سو سے نیچے اور 150 سے زیادہ کی یہ بوتل ہے تو یہ میری دو بوتلے لگی بلیک لڑکی اور یہ سارا پینٹ ہو گیا تھا دونوں کا بر ہر چیزہ بغیرہ کلیر ہو گیا اس کے بعد ایک وہ سلوشن کی ڈبی تھی یہ بھی فوم والے سے میں لے آئے تھا دو سو کی تھی وہ ڈبی وہ لگانے کے بعد فوم میں نے کٹنگ کیا اور فوم کی کٹنگ جو ہے وہ وہی تھی مطلب کہ جتنا سائز ہم نے ووکل بوت پر یہاں پر دیکھا تھا جو سٹکچر کے اندر ہم نے منشن کیا تھا کہ چار فیٹ ٹوٹل اس کی وہ چڑائی تھی اور دو فیٹ اس کی ٹوٹل نمبھائی تھی تو اس کے مطابق میں نے فوم کو تین ہیزور کے اندر ڈیوائیڈ کر کے اس کے ساتھ چپکا دیا تھا یہ والا تھوڑا سا کام مشکل تھا کیونکہ یہ بڑا بڑی کی والا کام تھا فوم کو ہلکا سا بینڈ کرتے تھے اور وہ اس کے ساتھ اٹیچ ہونا شروع ہو جاتا تھا سائیڈوں سے ہے جو اسے پھٹنا شروع ہو جاتا تھا تو یہ تھوڑا سا مشکل رہا تھا پھر جب میں نے یہ سارا کچھ ریڈی ہو گیا تو پھر اگلا سٹیپ تھا کہ مائک کو کس طرح اس کے ساتھ اٹیچ کرنا ہے پہلے میرے پاس تھا سنکو لیو از سکسی اور بویا ایمون تو دونوں کے لیے میں نے ایک جو سٹینڈ ملتا ہے جس کو ہم بینڈ کر سکتے اور نیچے چھوٹکی لگی ہوتی ہے اس کو ہینگ کرنے کے لیے پکڑنے کے لیے گریپ کرنے کے لیے تو وہ میں نے اس کے ساتھ یوز کیا میں آپ کو یہ بھی دکھا دیتا ہوں یہاں پہ یہ دیکھیں تو اس کو میں نے اس کے ساتھ استعمال کیا تھا اس کے بعد جب میں نے روڈ انٹی مینی کو بائے کیا تو یہ اس کا ویڈ بھی کافی ہیوی تھا مطلب یہ چار سو گرام کا ہوگا تو اس کے لیے پھر الگ سے مجھے پھر سے بنوانا پڑا لیکن وہ بھی اتنا نہیں ہوا اچھا یہاں میں آپ کو بتا دوں کہ اس کے اندر جو میری ٹوٹل کوسٹ آئی ہے وہ ایک روڈ کی تھی پانچ سو کا آئے تھا روڈ میرا سٹیل کا اور کافی موٹا تھا اس نے ہی تو سارا وزن جو ہے اپنے اوپر ہینڈل کرنا تھا اٹھانا تھا کہہ سکتے آپ تو وہ ایک آئے تھا اور اس کے بعد فوم کے اوپر میرا کھڑچا ہوا تھا سورہ سو کی وہ آئی پانچ سو کا روڈ اور سور کے وہ چار قبضی آئے تھے جن کے ساتھ وہ موو کرتا ہے جہاں پہ جوائنٹ لگائے تھے اور دو سو کی سلوشن کی ڈبی مطلب دو سے پچی سو تک میرا جو ہے اس کے پر خرچا ہوا ہے اور اگر انٹرنیٹ کے اوپر ہم اس کی ایکچل پرائز دیکھیں تو یہ آپ کو اٹھارہ سے تئیس ہزار کے درمیان میں ملے گا لیکن مشورت کیا کہہ سکتا ہوں کہ وہ کوالٹی نہیں ہوگی اس کی مضبوطی کی جو اس سٹینڈ کی ہے تو یہ چیزیں آپ کے پاس ہو سکتا ہے کہ نہ ہو لیکن آپ کبار کی دکان میں جائیں گے وہاں پہ آپ کو یہ ساری چیزیں اویلیبل ملے گی اگر آپ لوہے کے باؤں لیں گے پھر آپ کو مزید سستہ پڑے گا اگر آپ ویسے ہی لیتے ہیں پروڈکٹ وائز پھر ہو سکتا ہے کہ آپ کو کافی مہنگا ہوگا پانسو چھ سو اوپر آپ کو دھنا پڑ جائے تو کل ملا کے بعد یہ ہے کہ یہ ہمارا ووکل بوت ریڈی ہو چکا ہے اور میں ایک دو ریکارڈنگز اس کے اوپر کر چکا ہوں اگر آپ اس کا ریزلٹ سننا چاہتے ہیں تو لاسٹ جو ویڈیو ہے جس کے اندر میں نے ریویو دیا تھا وہاں پہ جا کے آپ سن سکتے ہیں مزید ایک دو ویڈیوز اور میں اپلوڈ کر دوں گا جو سپیشل اس کی ریکارڈنگ ہی ہوں گی یا اسی ویڈیو کے اندر ایڈ کر دوں گا تاکہ آپ کو بہتر پتہ چل سکے کہ اس کا مطلب کیا بینیفٹ اور ہو سکتا ہے ایک بات یاد رکھئے گا کہ اگر آپ کے انوائرمنٹ کے اندر کافی نوائس ہے بیگرانڈ کا نوائس ہے پھر آپ کا روم جو ہے وہ ٹریٹڈ نہیں ہے مطلب آپ کی آواز کی ہی گونج ہے مطلب جس کو ہم ایکو کہہ سکتے ہیں یہ چیزیں ہیں اور آپ اپنے روم کو ایکاوسٹک بھی نہیں کر سکتے تو ووکل بوت آپ کے لیے بیسٹ سے بیسٹ ترین آپشن ہو سکتی ہے اب اس کے اندر اور بھی حربے ہو سکتے ہیں مطلب آپ اگر اس کو نہیں بنا سکتے اور اتنا خرچہ نہیں کر سکتے دوہزار پچیسوں کا نہیں کر سکتے تو اور بھی بہت سے طریقے ہیں وہ انشاءاللہ کوشش کریں گے ہم کہ شورٹ ویڈیوز کے اندر اس کو سمجھائے جائیں مزید اس کے اوپر جو فارمولز اپلائی کیے تھے جس کے بدولت ہم نے وہ سٹرکچر کریڈ کیا تھا وہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا کسی بھی شورٹ ویڈیو کے اندر تو کل ملا کے بعد یہ ہے جو میں نے بتا دیا ہے بس اب امید یہی ہے کہ آپ کو ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی اگر پسند آئی ہے تو اس کو لائک کیجئے گا دوستوں کے ساتھ لازمی شیئر کیجئے گا چینل کو سبسکرائب کر دیجئے گا اور اپنی دعاوں میں مجھے یاد رکھئے گا اللہ حافظ